اسلام علیکم میں ہوں فرخان علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرینڈس آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے دھمنیل پر دیکھ ہی لیا ہوگا تو فرینڈس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہائیسنس کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کامن ائر کورس پی زیرو پی زیرو جو ائرر کورڈ ہے یہ ہمارے ہائیسنس ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر کن پارٹس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈس آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے تو فرینڈس ویڈیو کو لاسٹ تک واج کرنا اور اسے کہیں سے بھی اس کی مت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرینڈس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو بھینا کسی ٹائم ویسٹ کی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈس اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں ہائیسنس کمپنی کا ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر جو ائرر ہے وہ ہے پی زیرو کا وہ آپ کو نظر آنے لگ گیا ہے تو فرینڈس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے انوالٹر مڈیول آئی پی ایم ائرر فالٹی تو فرینڈس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائر کنڈیشنر میں جو آئی پی ایم انٹیلیجنٹ پاور مڈیول ڈیوائز ہے اس میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو پھر جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے یہ پی زیرو کا ائرر شو کرتا ہے تو فرینڈس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈیوائز کہاں پر لگی ہوتی ہے اور اسے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے تو فرینڈس یہ ڈیوائز ہمارے آؤڈور یونٹ میں جو پی سی بی کٹ لگی ہوتی ہے تو فرینڈس جب آپ اس کی پی سی بی کٹ کو کھولیں گے تو فرینڈس جب آپ اس ڈیوائز کو دیکھیں گے تو فرینڈس سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیوائز جلی تو نہیں ہوئی اگر یہ جلی ہو خراب ہو گئی ہو تو پھر ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ پی زیرو کا ائرر شو کرے گا یا فرینڈس یہ جلی نہیں ہوئی پر اس کا جو آؤڈور کی جو پی سی بی کٹ ہوتی ہے اس پی سی بی کٹ کی بیک سیٹ پہ جہاں پر اسے شولڈر سے اسے جوائنڈ کیا ہوتا ہے فرینڈس اگر وہاں سے شولڈر اتر جاتا ہے یا اس کی جو پنز ہیں جہاں یہ پی سی بی کٹ میں ایجسٹ ہو کر شولڈر کے ساتھ انہیں جوائنڈ لگایا جاتا ہے فرینڈس اگر یہ پنز ہی ٹوٹ جائیں تو یہ وہاں سے اکھڑ جائے تو فرینڈس اس صورت میں بھی ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہائی سینس کا یہ پی سیرو کا ہی ایرر شک کرے گا تو فرینڈس آپ کو اس ڈیوائز کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر یہ ڈیوائز جل جائے ورکنگ کے قابل ہی نہ رہے تو پھر فرینڈس آپ کو اس ڈیوائز کو ریپلیس کرنا ہوگا تو فرینڈس جب آپ اس ڈیوائز کو ریپلیس کریں گے اس کی جگہ آپ نیو ڈیوائز کو لگا دیں گے تو پھر جو ہمارا ہی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے جو کچھ دیر پہلے آپ اس کے انڈور کی ڈسپلی پر پی زیرو کا ائرر دیکھ رہے تھے جب آپ اسے رپیئر کر لیں گے اچھے سے تو پھر جو ہمارا ائر کنڈیشنر کو دوبارہ سے آپ آن کریں گے تو فرینڈس اس کی ڈسپلی سے وہ جو ائرر کچھ دیر پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا وہ ریموو ہو چکا ہوگا کیونکہ جو اس کا فالسہ وہ تو ہم نے ٹریس کیا اور اسے رپیئر کر دیا تو اس طرح ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے ہائی سینس کمپنی کے یہ واپس اپنے صحیح موڈ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا تو فرینڈس یہ ہی تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرینڈس ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو فرینڈس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرینڈس چلتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ